اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سب آشا جی پہلے تو بھی لوگز آتے ہیں آج ایک انفرمیٹک ویڈیو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ کچھ چھوٹا سا سیٹپ ہے ہمارا جہاں پہ ہم اپنا بزنس کرتے ہیں تو کل کچھ اس طرح ہوا کہ صبح ساڑھے دس بجے کے قریب کسٹمر آیا لڑکا تو آکے بولتا ہے دو پارٹن سوفی کی دیتے ہیں اور ساتھ سرف دیتے ہیں بارہ کے لوگ اس کو میں نے یہ سمان دے دیا تو اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ آپ نمبر دیں اپنا میں آپ کو پیمٹ آنلین کرواتا ہوں میں نے اس کو نمبر دیا جو اینہ اپنا جیز کش نمبر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے میسیج آتا ہے کہ آپ کو سترہ ہزار چار سر بیہ جو اینہ رسیب ہو گئے تو میں نے میسیج مجھے آیا جو ان کا اوفیشل نمبر ہے جیز کش کا پچاسی اٹھاون ایٹ ڈبل فائف ایٹ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار پیسے آپ کے رسیب ہو گئے آپ جا سکتے مگر میں نے جب ایپ کھولی تو ایپ میں پیسے نہیں تھے میں نے اس کو بولا میں نے کہا ایپ میں پیسے نہیں آئے اس نے مجھے بولا کہ نیٹ کا پروبلم ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے پیمٹ تھوڑی دیلے ہو سکتی میسیج آپ کو آگے تو ایٹس مین کے پیسے آپ کو رسیب ہو گئے تو کل سارا دن میں ویڈ کرتا رہا شام میں جب میں نے ہلپ لین پہ کال کی اور ان سے میں نے سارا میٹھے ڈسکس کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی میں نے کہا اگر میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی تو مجھے افیشل نمبر سے میسیج کیسے آیا اچھا اب اس کا طریقہ کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر میں نے شام میں ساری ورکنگ کی اور ورکنگ کرنے کے بعد میں نے اس تحقیق کو مکمل کیا کہ یہ فراڈ کس طرح سے ہوتا ہے کسی گرنگ بھی جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سب دوست جو معاملہ تاچکل چلنے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا پیسہ حلال کیا ہے سارے لوگ حرام کے جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں صرف بات کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو گاہی دینا اور تو مقصد کچھ نہیں ماشاءاللہ آپ سارے کاروباری ذراستانوں ادار لوگ ہیں مگر سمجھ کچھ مجھے بھی ہے تھوڑی حد تک مگر چیز یہ ہے کہ اوفیشل نمبر سے جب میسیج آگیا تو اٹھ شمین کے پیمنٹ آپ کے کونٹ میں آگئی یہ طریقہ میں سارا آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح معاملہ ہوگا ہے اچھا جی میں اپنی موبائل کے سکرین پر آگئے ہوں اب میں آپ کو نمبر دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہ پچاسی اٹھامن سے مجھے میسیج آتا ہے دیکھیں ستنہ ہزار چار سو کی پیمنٹ رسیب ہوگی محمد ساتھ شکیل کے اکاونٹ سے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں اپنا جیس کی اکاونٹ کھولتا ہوں تو اس میں یہ پیمنٹ نہیں شہور یہ دیکھیں میں نے اپنا جیس کی اکاونٹ کھولا ہے اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ ستنہ ہزار چار سو اکس کی پیمنٹ ایک ضرور آئی ہے مگر اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس میں ٹو سبا خالد ہے اور فروم وہ بندے کا نام لکھا ہوا ہے اچھا اب یہ کچھ میٹر اس طرح ہے کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایزی پیسہ سے اگر آپ پیمنٹ ٹرانسفر کریں نا کسی اکاونٹ میں ادھر بینک میں تو آپ کو اپسنل نمبر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی بندے کا جس کا پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے اس نے پیمنٹ آپس کے اکاونٹ میں ٹرانسفر کی ہے اور نمبر میرا یوز کیا جب نمبر میرا یوز کیا تو پیمنٹ میرے اکاونٹ میں آگی سوری میسیج میرے اکاونٹ پہ آگیا اور پیمنٹ انہوں نے آپس کے اکاونٹ میں ٹرانسفر کر لیا جس طرح یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آئی بین کا نمبر ہے اوپشن ہے یہاں پہ آپ اپنا اکاونٹ نمبر لکھیں گے اور یہ نیچے موبائل نمبر آپ کسی ایکس وزٹ کے ایڈ کریں گے نا تو میسیج اس کو چلے جائے گا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ ساتھ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اسلام علیکم کہ میں کچھ انفرمیشن آپ کو سمجھا سکا ہوں گا اور یہ جو کل دو حضرات یہ واردات کر کے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ میں انفروم کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو سولو کر لیں ادروائز آج کل ڈیجٹل دور ہے سی سی ٹی وی فوٹیج تو میرے پاس ان کی ہیں اور ہماکت ان کی دیکھیں کہ انہوں نے نہ تو ماسک پینا ہوا تھا اور نہ ہی اپنے موں کو کور کیا ہوا تھا آئے ہیں اور اپنا سارا کچھ ہمیں دے کے چلے گئے ہیں اور بتا کے چلے گئے ہیں کہ ہم چور ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس نقصان سے بچیں اور یہ صرف ایک انفرمیشن والی ویڈیو ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے شیئر کریں اس کو تاکہ ہمارے جو غریب کاروباری اور اچھے کاروباری لوگ ہیں وہ نقصان سے بچ سکیں اسلام علیکم جزاک اللہ حکر